اللہ 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 نحمده و نصدی علی رسوله الكریم مزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی کتابوں میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے بیت الخلا میں جانے سے پہلے پڑھنے کی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث اس دعا کے الفاظ میں اللہم سے لے کر آخر تک یہ الفاظ تو حدیث کی اکثر کتابوں میں مل جاتے ہیں لیکن اس دعا کے شروع کے جو الفاظ ہیں بسم اللہ وہ نہیں ملتے تو اس سے بعض لوگ یہ سمیتے ہیں کہ شاید اس دعا کے شروع کے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہے خاص طور پر غیر مکلدی نظرات فقہ ہنفی پر اعتراضات کرتے ہوئے اور ہناف کی کتب پر اعتراضات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی کتب میں لکھی ہوئی دعا کے شروع کے یہ الفاظ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ جب یہ دعا لکھتے ہیں تو اعوذ باللہ یا اللہم شروع کر کے لکھتے ہیں بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں لکھتے اور ان کی عوام بھی یہ سمیتی ہے کہ شاید واقعی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ بیعت الخلا میں جانے سے پہلے پڑھنے والی اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ ثابت ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیعت الخلا میں جانے سے پہلے پڑھنے کی دعا درج فرمائی ہے اس کی تشریح میں اس کے شارع علامہ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روال عماریو کہ عماری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور انہوں نے آگے اس کے الفاظ بھی لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم الخلا کہ جب تم بیعت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرو فقولو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبوث والخبائص آپ غور کریں کہ اس روایت میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس کے شروع میں واضح طور پر بسم اللہ کے الفاظ موجود ہیں اور ساتھ ہی علامہ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے کہا ہے وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ اَشْرَتِ مُسْلِمٍ کہ یہ روایت کمزور ضعیف نہیں بلکہ اس روایت کی سند امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے فتح الباری اور اس کے علاوہ غیر مکلدین حضرات کے لئے ارض ہے کہ آپ کے ایک مشہور عالم ہے اللہمہ عبد الرحمن مبارک پوری اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفت الاحواذی صفحہ نمبر سینٹیز انہوں نے لکھا ہے وَقَدِ ثَبَتَ زِيَادَةُ بِسْمِ اللَّهِ مَعَتْ تَعَوُذِ وہ فرماتے ہیں کہ بیعت الخرامے جانے سے پہلے پڑھی جانے والی دعا میں تعوذ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا یہ بھی ثابت ہے تحفت الاحواذی صفحہ نمبر سینٹیز لہذا مغیر مقلدین سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ دیگر کتب کو چھوڑیے کسی بھی مسئلہ پر اپنی رائے دینے سے پہلے کم بز کم اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ تو کر دیا کریں تاکہ آپ تحقیق کے بعد صحیح نتیجہ پر پہنچیں نہ کہ غلط نیچ جبار لہذا یہ کہنا کہ اس دعا کے شروع کے الفاظ میں بسم اللہ ثابت نہیں ہے بلکل غلط ہے یہ الفاظ ثابت ہے اور اس دعا میں ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے